ملو فرنز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہمارے پاس ایک سار ہے یہ ڈیڈ ہے وہ ڈیڈ موبائل کیسے ٹھیک کریں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس میں ہم نے اس سے سب سے پہلے چارجر لگانا ہے دیکھیں چارجر لگائیں گے اگر امپیر کو شو ہو رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو اس کا ملکہ اس میں شارٹیج ہے تو اس کے بالکل امپیر جانا وہ شو نہیں ہو رہے لیکن آن نہیں ہو رہا تو ہم نے سب پہلے کیا کرنا ہے پاور سپلائی پہ لگانا ہے ٹھیک ہے پاور سپلائی پہ لگا گے پھر چیک کریں گے تو سٹیپ بے سٹیپ مین چیز یہی ہے کہ میں انفرمیشن دوں گا اور کیسے کام کرنا ہے وہ بتاؤں گا تو پاور سپلائی پہ لگایا ہے یہ دیکھیں سیونٹی سیونٹیون یہاں پہ ڈیڈریکٹ شارٹس ہو رہا ٹھیک ہے تو ڈیڈریکٹ شارٹیج کا مناب ہے اس میں کچھ ایسی چیز شارٹ ہے جو آئی سی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی شارٹیج میں یا کوئی لنک میں یا کوئی کپیسٹر لیکیج ہو کپیسٹر کی لیکیج کی وجہ سے بھی سیم ایسا ایشو آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم نے ایزی دی ہم نے یہ فکس کر سکتے ہیں تو بورڈ آپ نے رموک کر دینا سم ٹائم وارٹر ڈیمج کے وجہ سے بھی ہو جاتا ہے تو ہم نے سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلنا ہے یہ دیکھیں بورڈ بالکل فیش ہی لگ رہا ہے تو ہم اسے مایکروسکوپ میں دیکھیں گے صحیح ڈیپ ڈیپ سٹڈی آپ نے لازمی کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پانی مل رہا ہے تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے تو وارٹر ڈیمج لگ رہا ہے تو اس کے آس پاس پانی اگر یہاں پہ وارٹر ڈیمج ہے تو اس کے پیچھے والی پتری والی سائیڈ میں وارٹر ڈیمج ہو سکتا ہے ان سائیڈ میں جو شور نہیں ہو رہا تو یہاں پھر اس کے فرنٹ والے سی پیو والی جگہ پہ ہو سکتا ہے تو فرسٹ ٹیپ آپ کا کیا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کو پانی نظر آئے وہاں پہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہو سکتا ہے وہ لنک شوٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ سمپل میتھڈ ہے تو یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جیسی چیک کر لیا یہاں پہ آپ کو کوئی شورٹیج غیرہ نہیں مل رہی ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس کے پیچھے والی پتری کھولنے سے پہلے سی پیو والی پتری کھولیں گے یہ فرنٹ سائیڈ پہ جائنا جو پانی نظر آ رہا ہے اس ہو سکتا ہے یہ سی پیو والی سائیڈ میں ہو ٹھیک ہے تو فرسٹ ٹیپ آپ نے اسے کلین بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی فرنٹ والی جو پتری ہے نا تو اسے رموو کرنے ٹھیک ہے رموو کرنے کے لیے اس کا جو ہیٹ اور ٹمپریچر ہے وہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں اس میں ٹھری ففٹی اور ایر جائنا وہ ففٹی کریں اور نوزل بڑی لگائیں ٹھیک ہے چھوٹی نوزل سے یہ نہیں اتھارنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ڈریکٹ ہیٹ دینی ہے سائیڈوں پہ جہاں جہاں پہ پتری ہے اس کی اور ایک ہی جگہ پہ ہیٹ رکھی رکھی نہیں ہے جہاں سے اٹھا رہے ہیں وہاں پہ ہیٹ دیں اور سائیڈوں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اٹھانی ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے میں نے اٹھائی ہے اسی طریقے سے آپ نے اٹھا لینی ہے اور یہاں پہ میکروسکوپ میں نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پہ یہ ایک پیسٹر جائنا وہ لے کر جائے اس میں میں ابھی آپ کو شو کرا دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو پہلے اسے میں کلین کر لیتا ہوں یہ سہاری آپ نے یہ جو پیسٹ لگی ہے یہ ساری کلین کر لینی ہے یہ ٹمپریسٹر پیسٹ ہوتی ہے کول کرنے کے لئے سی پی ہوگا تو اس کے بعد پھر میں آپ کو میکروسکوپ میں یہ دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں یہ پانی میں لگا یہاں پہ یہ شارٹ سرکٹ ہوا ہوا اس کا تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خراب ہو ٹھیک ہے تو اسے ہم نے رام سے تسلی سے چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اسے اپنے میٹر سے چیک کرنا دونوں سائیڈوں پر یہ خراب لگ رہا ہمیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا فل شارٹ نہیں ہے لیکن یہ کچھ تھوڑی بہت شارٹ ہے جس کی جو ہے نا لیکش ٹائپ شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ خراب ہے تو ہم نے اسے اتار لینا ہے تو ٹمپریسٹر اس کا جو ہے نا اتارنے کا آپ نے ٹری ہنڈرڈ پر اتارنا ہے ٹھیک ہے زیادہ ہیٹ نہیں دینی ساتھ سی پیو ہے یہ میں نے اتار لیا ایزیلی ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ والا یہ دیکھیں اس کی حالت دیکھیں یہ بلکل جلا ہوا تھا یہ ایسے ہی لگا ہوا تھا ساتھ اسی وجہ سے اس کی شارٹیش ہو ہو رہی تھی تو اس کو میں ابھی ایک دوہ پھر میٹر سے چیک کروں گا نیچے لنک کلیر ہے اور کئی شارٹیش ہو نہیں ہے ابھی بلکل لوگ کے لنک نیچے کلیر ہے تو اب ہم نے اسے چیک کرنا ہے سپلائی کے ساتھ لگا کے ٹھیک ہے تو ہوتا کہ کم فم ہو جائے کہیں اور شارٹیج ہے تو وہ بھی بدہ چل دے گا ٹھیک ہے تو آئی فون کوئی بھی ہوگا اگر شارٹ ہوگا تو وہ ہون نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اگر کم شارٹیج ہے تو آن آف ہوگا آن آف ہوگا ریسٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی میں ابھی اسے لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل شارٹیش ختم ہو جگی ہے ٹھیک ہے یہ zero zero point three جو ہے نا یہ شارٹیج نہیں ہے یہ نارملی اس میں عرض ہوتا ہے تو واپس میں نے پیک کر دیئے ابھی یہ ساری اس کی پتری شتری میں لگا دوں گا ویڈیو کٹ کروں گا میں ان چیز آپ کو بتانا ہے تو چیک کرتے ہیں ہون ہوا کے نہیں ہوا دیکھیں یہ سیمپل سی بات ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جہاں پانی لگا ہے اسی ایری میں آپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے آپ کا ٹائم بیسٹ نہیں ہوگا ورنہ آپ نیچے والی پتریوں اتار ہوگے اوپر والی اتار ہوگے تو وہ بہت زیادہ آپ کا لانگ سٹیپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو شاٹیج جو ہے نا وہی سے ہی نکلتی ہے جہاں پہ پانی ہو ٹھیک ہے اس کے آس پاس آئی سی خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ڈریکٹ شارٹیج جو دوسری ہوئی ہوتی ہے شارٹیج آہ وی ڈی ڈی کی وی سی سی کی ٹھیک ہے آور وولٹیج کے وجہ سے وہ تو الگ میتھڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب اوکے ہو گیا یہ دیکھیں گیمنگ کا کتنا پیرا یہ تھیم لگا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ آہ آہ آمبائل آن کرنے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے بے سٹیپ بے سٹیپ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ڈی ڈمبائل سارے ہون ہو جاتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں سبکرائب کریں اور کومنٹ لازمی کیا کریں ٹھیک ہے کوئی چیز سمجھ میں آئے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال لکھیں اور اسلام علیکم اللہ فیض